لیکن جنت ابوہ کھول کے اندر جانا ہے اُتُو درکتہ نہیں نمارنا نہیں توجہ فرمار ہے آپ حضرات کہ یہ نوزہ میں جاگے بھی گالتا ٹھیک ہے تو جنت میں جاؤگے کیسے دروازہ کہاں ہے ترمدی شریف پڑھ کے دیکھا حضور نے فرما الوالے دو او سا تو اب وابل جنت فرمایا پیوہ دی بھی قدر کرو مفہومن ترجمہ تفسیری کر رہے ہیں پیوہ دی قدر کرو کیوں فرمایا تو اٹھا جڑا اببہ ہے نا اے جنت دا او دروازہ ہے جڑا کھلنا ہے تو تُسی جنت دے اندر جا سکتے ہو ماں دی بھی عزت کرو باپ دی بھی عزت کرو اور آج دے اس معاشرے نو ضرورت ہے ماں باپ دی عزت کرنے اے ماں باپ دے فیصلے آنو اپنے کردار دن آل چیلنج کر رہے ہیں نہ چیلنج کر رہے ہیں او جی اب میں اببہ تو آن تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہوں دی بسا اوقات ایڈے چوڑ کی سمدے بچے بھی ہوں دے انہیں نراز تو نہیں ہو رہے آپ حضرات اے در میرے الویکھنا بسا اوقات ایڈے چوڑ کی سمدے بندے بھی ہوں دے انہیں او دو چار جماعتہ پڑ جانا کالائی دے بیچے کالائج پڑھنا نل بیٹھو درہ کان چاہو نا سارے ہاں ہاں کالائج چلے جاؤ نا تے اپنا عقیدہ نہیں بدلنا آقای عمرہ کرنے چل جانتے آقای جنا اپنا ۔ اپنا عقمة لوگا ہاں 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 ا Grammy ہاں ہاتے یوں دین ہے جرضہ رہے کورانوں حدیث دے وڈت ہے تے تینوں کسی گال دی نہیں سمجھے اوٹوکہ نمی شاہے بیکی آیا ہے تے سارے نہ گال تک آرنا اوٹمہ نہ کردی پھر گال بولت سعیینا کہ اس باستی اپنے ایم ہی جناب علی ساٹھ ہزارے چی اپنا عقیدہ بدل ہونا ہے تو جی تو ساٹھ ہزارے بدلتا سی سانیہ نے بھی انہوں کرونا لاکھ اڈائی لاکھ دا عمرہ کیتے ہیں جا انہوں بدل کے آم انہوں درہ بدل کے دکھا اور خدا کے بندے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو پتہ نہیں لوگ کا نا مزاج کیا محرم ہوں بندہ پترے رہا نال ربیل اولو بندہ مسیرہ نال یہ کیا بات ہوئی اور سننی پتہ کون ہوتا ہے احمد جملہ دین لگیا سٹھے ہی تو آخری بندے تھے چیک کرنا کینہوں سمجھ آئے سننی صدا بہار ہوتا ہے کبھی بھی نہ چھٹکتا ہے نہ ٹکتا ہے نہ لٹکتا ہے وہ بتاتا ہے میں سننی ہوں اور ہر میدان میں سننی ہوں سمجھا رہی میری باتی تو گرامی قدر ازران تیس مصنی نو سمجھو احمد بدل کے آ جاندے ہو وہ جڑے کالچ بھی جامڑنا احمد اپنا نگریہ چنگا بھلا گار مامی یار بھی کر دی پیو بھی کر دا ہے یہ بجی ناجائز ہے وہ آدھا مر رہے وہ بولتا سی سبان وہ آدھا مر رہے جہز ہے علمات یہاں تقریر اسی علامہ فیض آمد ہو ویسی صاحب رحمت اللہ علیہ دیا تقریرہ سنیا اور میں تو انوے دس سی جاما ترکڑے ہو کے سنیا ہے علامہ ویسی صاحب رحمت اللہ علیہ جدو شہر چاہے سرنا تے اے تھو دا ایک گردن دے ویچ سریاں رکھانا لا شخص وہ آب دا مخالب پڑ گیا اور نے آکے اس مولوی نمیر آر نہیں دینا جو اے دے درخواست آئی دے پرچے اے دے آپ دے کل بندے آئے فلانا نباب تیرے خلاف ہے فرمایا ہے دپیو بھی میرے خلاف ہو جائے میں نے نہیں کر سکتا میں کو آپ آیا اور میں نے تے غوثی آدم نے کھلے آئے جہ دے ہاتھ تھا اپنے نے چوک کے بول لے در آئے اس گلتے با کی میں نے غوثی آدم نے کھلے آئے اور آپ نے پھر اگلے جمعے تر دسیا آپ نے فرمایا سانوں سانیاں بھی دیا انہوں آخ تیل لالہ جتھتا ہی لگ دائی سمجھ آئی نا کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑے عہدے پر بھی تھا ہاں کیوں حضر جی یعنی وڈہ کمی نہ ہا نہیں تھاگ گا یا ہوں چل گئے گا بول لو تو صحیح نا ٹیم تو اٹھا موگ گیا جڑے چار کھلو رہے ہیں نا تو اٹھے واستے ہوں توجہ ہے پیارے بھائیوں کی گرامی قدر حضرات یہ غوثِ آزام دیکھیں تو صحیح آپ کو پتا چلے میرے غوث کیا ہے اچھا چنگا بھلا پہلو سارا کچھ کر دا ہوں یہ کہاں کیسے سمجھ نہیں آتی ابو جی آپ کو نہیں پتا ہے وادہِ پترہ میں تینوں بھی جارنہ نال تیری مانوں بھی جارنہ تیرے سارے گارنوں جارنہ تو میرا پترے او جی میں آدھے نا آپ نے آنکو لوں کدھی کسی کی سمدھے کو اولے نہیں ہوں دے او جی میں سے آنے آدھے دانیاں کو لوں ڈیڑھ نہیں لوگا آنے چاہی دے اب بولتا سہی نا آپ نے آدھے داندھ نہیں گرنے پہن دے پتا ہوں دے کیسے او بول لو تو سہی نا تب جو ہے بابا جی نو وہ بہلے کر دو یار گال سناؤں اللہ مدینے لے جاوی بولو ذرا سبحان اللہ پیار دنال جزاک اللہ نراز نہ ہونا جی گال سمجھ ہوں دی بھئی بھرامانو او سے کہا اے پترہ کھلو رہا ہے کھلو رہا ہے تو کسے چبل دے متھے چاڑ گیا آئے او کہی ان دن نا کئی جناب علی پلمبر تے کئی لر جے تے کئی خر جے تے کئی گر جے انہاں نو سون کے اپنا کی تا وہ بک بک یہ کر رہا تھا میں نے کہا کمال ہو گئی ہے جار اے نی نی ابو امی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے او مڑ پی او بھی ساندہ دا واقعی میں نے کوئی نا پتہ بھی تیرے ورگی یوٹ جمنی نہیں تمہ جمنی کوئی نہ میرا خیال ہے یا چاس لیندے پائے ہو تو یا تھکے ویٹھے ہو اس واسطے اپنے ماں باپ دنال اینج دے مقابلے نا کیتے کارے سمجھ آئی نا جو تیرے گھر دے وے چندہ پہ ہے نا اگر وہ بزرگان دین دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق ہے اور بزرگان دا طریقہ کوئی اپنا نہیں ہوئے طریقے جڑا یا قرآن دے بیچے یا مصطفیٰ دے فرمان دے بیچے